پھر ہم امام بنیفہ کے مقالد ہیں جس وقت ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ سید زید بن علی کی مخالفت کریں حضرت زید بن علی کے بارے میں مکمل طور پر یہ بات ثابت ہے علامہ عبدالکریم شارستانی نے کتاب الملل وننحل جلد اول صفحہ ایک سو پچپن اس کے اندر لکھا ہے وہ جناب حضرت قرار کو کل امت سے افضل سمجھتے تھے اور پھر اس کے بعد لکھا ہے 157 صفحے پر کہ اسی عقیدے پر ان کی موت واقع ہوئی ہے اس میں تبدیل ہی نہیں آئی وہ مرید کس کے تھے کہ حضرت زید بن علی کے مرید تھے زید بن علی کون تھے کہ حضرت امام زین العابدین کے سابزادے تھے برملہ طور پر وہ کہتے تھے یہ بقالات الاسلامیین کے اندرہ براصل اشرینیں بھی لکھا ہے کہ برملہ طور پر کہتے تھے حضرت علی مرتضہ ساری امت سے افضل ہیں ساری امت سے افضل جاننے والے کو حضرت صدیق سے افضل ہیں عمر فاروق سے افضل ہیں عثمان غنی سے افضل ہیں عشرہ سے افضل ہیں حاضرین بدر سے افضل ہیں تمام عمتِ مسلمان میں سب سے جو افضل ہیں ان کا نام علی ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے عزد امام ونیفہ نے ان سے بیعت کی خوش ہو کے سنو تو برزید ہو آپ کی نہ خوش ہو کے میں کتاب پیش کرنے کا پابان دوں اپنی آنکھوں سے اگر دیکھی نہیں ہے نا تو یہ بات بیان کرنا دعوی سے حرام ہے کتاب میرے پاس موجود ہے جو بھی ساتھی دیکھنا چاہے فوٹو سٹیٹ کرنا چاہے فوٹو سٹیٹ کر کے بھی دوں گا تو پھر جس کے ہم مکلن ہیں اس کی سوچ کیا ہے ان سے کہا گیا ان کے خلاف فتوہ دیں میں اس کے شیعہ میں سے ہوں یہ الفاظ کس نے لکھے امام ابن حجر مکی نے سوائک مورکہ کے اندر لکھے ایک علامہ مومن مصری شبلنجی نے نور اللب سارفی مناقبہ عالی بیت نبی المختار کے اندر لکھے اور یہ الفاظ دوسرے عالی علم نے بھی لکھے میرے پاس وہ دو انہیسوں کے ائر پیر میں جو صرف علم عقیدہ کی کتابیں ہیں تقریباً اس کا انکار کسی نے نہیں کیا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا جب ان سے بیعت کی کہتے ہیں وہ آتا ہے تو سلاسینہ الفاظ درہ من کہ میں نے تیس ہزار درم اس کو بطور نظرانے کے بھی پیش کیے ہیں اب جن مولوی صاحب کو اعتراض ہے لوگ نظرانے لیتے ہیں جدادیں بناتے ہیں اور تو اپنے آپ کو انفی تو کہتا ہے نا بتا اسی معمول عفا کا تو مقلد ہے جس نے تیس ہزار پون تیس ہزار روپے جو روپے کے ایک روپے کی بھیڑ آتی تھی تین روپے کی تین درموں کی گائے آتی تھی اس آدمی نے تیس ہزار درم حضرت سید زہد بن علی کو دیئے تو کہتا ہے یہ پیر جتنے نظرانے لیتے ہیں یہ حرام ہے یہ مسکینوں کو دینے چاہیے تیرے جہداد بیچ کے مسکینوں پہ کیوں نہیں بانٹنی چاہیے جس نے تو اپنے باپ کی جہداد کا وارث ہے ہمارے فقہ نے لکھا کہ کسی بدرک کے کوئی منت مانو اس کے اولاد کی موجودگی میں دوسرے کو دینا منع ہے حتیٰ کہ اسماعیل دیلوی نے سرات مستقیم کے اندر لکھا ہے مجھے کیوں کہتے ہو میں سواب عیسال سواب کا منکر ہوں میں عیسال سواب کا قائل ہوں لیکن تمہارا طریقہ کار غلط ہے اگر منکر ہوں تو میں تو مانتا ہوں کہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ وہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی طرف سے غلام ازاد کیا کرتی تھی حضرت اسعاد نے اپنی ماں کی طرف سے کونہ کھدوایا اس کا سواب کس طرح نہ پہنچے جبکہ سرکار فرمائے پہنچے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے اس سے کوئی اختلاف منت مانتے کیوں وہ مجھے اختلاف اس سے ایک سیدہ نفیزہ کی منت مانتے ہو کھا خود جاتے ہو گیاروی گوز پاک کی مانتے ہو خود بکا کے کھا لیتے ہو اگر وہ بے اولاد ہوتے افترے ہوتے دنیا میں جس کو افتر اردو میں کہنا چاہیے پنجابی میں اس کو افترہ کہتے ہیں یہ وہ افترے ہونے رہا تھا پھر تو زمدنی تکھائی کنوار میں افترے ہونی سے چھبی کڑیاں جاگتاں عزدہ والی بھگداد شہنشاہ جیلان برکس زیادہ سے انہوں جب دیا پتر سے چھبی پتر سے تترے ہی تھی ہیں حسن انچاس بیٹی ہیں بیٹے کہا اتنا کسیر الولاد اس کی اولاد کا نظرانہ لے کر کہ کھا لیتے ہو مجھے اختلاف اس سے ہے بات سمجھ میں آئی ہے اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس موقع پر آلاللہ کو پریشان ہونے کی نوبت آئی ہے کہ حضرت امام حسین کو جھکانے کی کوشش کی امام عریفہ کو جھکانے کی کوشش کی آخر آپ کو جیل میں ڈال دیا گا پہلے دیکھا کہ یہ آدمی پیسوں کے لالج میں ممکن ہے آ جائے لیکن جس کو خود رائے بولا میں پیسے خرج کرنے کی عادت ہو وہ رشوت نہیں لیا کرتا انہوں نے چیف جسٹس کی پوسٹ حضرت امام عریفہ کے لیے ریز کی پہلی مرتبہ حضور کے عید میں خلفاء راشدین میں تابعین میں اتباع تابعین میں چیف جسٹس کی پوسٹ ہی نہیں تھی پہلی مرتبہ انہوں نے حضرت امام عریفہ کو برائب کرنے کے لیے اور کو رشوت دینے کے لیے یہ چیف جسٹس کی پوسٹ ریٹ کی آپ نے فرمایے یہ دشمنان اہل بیت کا کلمدان ہے میں اس پر بیٹھ رہو ہی پسند نہیں کرتا حرام سمجھتا ہوں